ایک تو زیادہ تو آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا کہ دیکھیں ابھی ایک اور کیمپینز سٹارٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کے پشاور کا میٹرو ایک طرف اور اسلام آباد کا راولپنڈی کا لاہور کا اور ملتان کا میٹرو ایک طرف تمام سے لاغت زیادہ پشاور کی ہو گئی ہے یہ کیمپینز چلانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جنرل صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے آپ لوگ اسی لیے ابھی سے الیکشن موڈ کے اندر جا رہے ہیں دیکھیں انکہ آرڈینیریلی ہم بحیثیت پاکستانی جب سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو بنتی ہیں ان کو چلنا چاہیے بکاز اس میں کسی ایک پارٹی کا فائدہ یا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی ملک سفر کرتا ہے ریاست سفر کرتی ہے اگر کنٹینوٹی آف پالیسی نہ ہو اور گورنمنٹس پورا اپنا ٹائم نہ کریں ہم نے بھی سفر کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی پہلے کئی دفعہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوا یہ ابھی بھی پرائم منسٹر پورا نہیں کر سکے لیکن کنٹینوٹ پانچ سال ہو گیا جا پانچ سال ہوا لیکن وہ بالکل ٹرنکیٹڈ تھا نا اس نے تباہی و بربادی وہاں سے شروع ہوئی جب یہ پاناما کا شروع ہوا آپ جب دیکھیں جب معارق تاریخ لکھے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ سارا مطلب ہے وہ امپارشل ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ یہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی کس طرح آپ نے شروع کیا پاناما سے سلسلے میں پرائم نیسٹر کو ریموو کرو ایک سو پینسٹ پیشکیاں کرو جی آئی ٹی بناو ان کو زلیل کرو جی آئی ٹی آئی کی غلطی تو نہیں تھی نا پاناما تو ایک انٹرنیشنل سکینڈل سامنے آتا جس کے اندر نواز شریف صاحب کا نام تھا پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپلائٹ تو کر رہے تھے نام نواز شریف صاحب کا تو اس کے اندر نام نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو ایک پوائنٹ بنا کے تو ایک حکومت کو اٹھایا ایک ہی حکومت تھی بی کی تھی سی کی تھی ہم نے پرائم نیسٹر کو اٹھا کے پھینک دیا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو وزڈم چاہیے آپ کو ایکسپیڈینس چاہیے میں آج دیکھ رہا تھا اور مین چیز کیا ہوتی ہے آپ کا فائنانس ہوتا ہے آپ کی ایکانومی ہوتی ہے آج بھی حفیظ شایخ صاحب میٹنگ کر رہے تھے وہ کوششش کر رہے ہیں نا دیکھیں دو چیزیں ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ نے اور شیلہ رضا صاحبہ کی جماعت نے اتنا برا حال کر دیا ہے کہ اب ایکانومی سنبھالنا مشکل ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ٹائم کے اندر اسحاق ڈارسہ بن چارج تھے اچھا یہ جو ایکانومی کا یہ سپیشلائز فیلڈ ہے یا ڈیفینس کا ہے یا کسی اور کا یہ ایس ایوری بڈیس کا پفٹی نہیں ہوتا ابھی اب صرف اس حاق ڈارسہ پہ میں ایک منٹ لگوں گا دیکھیں پروفیشنل چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ بینالقوامی سطح کے اوپر میمبر نیشنل اسیمبلی دو دفع رہے میمبر سینٹ تین دفع یعنی تین ٹینیورز لگائے پھر آپ دیکھیں کہ چیئرمن پاکستان بورڈ آف انویسمنٹس کا تجربہ تھا دین ہی واز میمبر منیسٹر آف کامرس دین ہی واز منیسٹر آف انڈسٹریز دین ہی واز منیسٹر آف فینانس دیکھیں نا آج کل تو خیر وہ اپنے گھر کے سٹے کے اندر بناگا بنانے لگے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اندر اور اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے اندر بھی وہ بورڈ آف گورنرز وائس چیئرمنٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں مطلب ہے ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجویل جس کو اتنا ایکسپیریس تھا وہ اس حکانومی کو ہینڈل کر رہا تھا پانچ بجٹ نون نے کی اچھتا بجٹ آپ فیش شیخ صاحب کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں جن صاحب دیکھ دیکھیں یہ لاسٹ جو پوائنٹ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں ایک ہے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹوٹس کی ریکوائرمنٹ اور وہ شاید بہت جنون بھی ہوتی ہے چونکہ وہ میکرو اکنامک کی بات کرتے ہیں دوسری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ پبلک کی جو خستہ حالی ہے کہ وہ بیچاروں کو لیو انگ کنڈیشنز نہیں ہے ان کو کھانے نہیں آٹا نہیں ہے تو جو سن اف دی سائل ہے نا وہ ایک بیلنس کریئٹ کرتے ہیں میکرو اینڈ مایکرو اکنامک کی بات کرتے ہیں